موسیقی یہ بات ہم بار بار پیچھے پڑھتے آئے کہ کائنات ایک نکتہ ہے نکتہ ہے نکتہ ہے مراد گئے تو حضور مرشد کریم نے اس کی وضاحت کی ہے چپٹر میں کہ کائنات ایک نکتہ ہے ایسے کیا مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا کیا ہے یعنی نکتے کو تو بعد میں لیتے ہیں پہلے دیکھنے کا پروسس جو اس کو سمجھیں یہ دیکھنے کا عمل کیا ہے یہ دیکھنا ہوتا کیا ہے جب ایک فرد دوسرے فرد سے متعارف ہوتے ہیں تو چونکہ دونوں افراد زمانیت میں موجود ہیں یعنی سپیس میں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا وہ زمانیت میں بھی موجود ہیں اور ان کے درمیان ایک مخفی رشتہ دیئے ٹھیک ہے اس لیے ذات جو ہوتی ہے جو بھی مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے وہ ایک نکتے پر ٹھہر جاتی ہے ذات کا یہ ٹھہراؤ اصل میں دیکھنا ہے اور کریں یہ جملہ کتنا قیمتی ہے اور یہ پورے اس پروسس کو ذہن میں اجاگر کر دیتا ہے کہ جس نکتے پر ذات ٹھہرتی ہے اسی ٹھہراؤ کا نام ہے نکتہ محض آنکھوں کا کھلا ہونا یا نظر کا کسی نکتے پر مرکوز ہونا دیکھنے کے عمل کے لیے کافی نہیں ہے محض آنکھوں کا کھلا ہونا یا نظر کا کسی نکتے پر مرکوز ہونا دیکھنے کے عمل کے لیے کافی نہیں ہے اب کائنات کیا ہے کائنات ایک نکتہ ہے جب یہ نکتہ خود کو دہراتا ہے تو دہرانے کے اس عمل سے وہ نکتہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں اب ہر دونوں نکتے اپنی اپنی جگہ خود کو دوبارہ دہراتے ہیں تو وہ دو سے چار ہو جاتے ہیں اور یہ ازل سے اسی طرح ہو رہا ہے آپ غور کریں کہ ہر چیز کی اپتدا یہی ہے پہلے انسان نے سوچا ایک گھر بناوں وہ ایک گھر بنا جو کائنات میں اس دنیا میں اس قرآہ عرض پہ پہلا گھر تھا پھر وہ ایک سے دو ہوئے دو سے چار ہوئے چار سے آٹھ ہوئے وہ آج ماشاءاللہ گھری گھر ہے ہاں یا نہیں اسی طرح آپ نو انسانی میں دیکھ لیں کسی بھی نو میں دیکھ لیں ابتدا کیا ہے ایک نکتے سے اس نکتے کو نکتہ ماسکہ یا نتفہ کہا جاتا ہے اب وہ ایک نکتہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور مل کر ایک بڑا سا دائرہ بنا لیتے ہیں اب اس دائرے کو آپ جسم کہیں یا سیادہ وسی دائرے میں اگر جائیں تو یہ پورا بڑا دائرہ جو کہ نکتے کی تقرار سے بن رہا ہے اسی کو کائنات کہتے ہیں لفظ کائنات کن سے کہنے کے بعد وجود میں آنے والی چیز نہیں تو جب ہم دائرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اب اس میں ایک اور چیز زیرے بحث آ جاتی ہے اس کا نام ہے مسلس اب مسلس اور دائرہ کیسے کہتے ہیں جب نکتہ خود کو دہراتا ہے تو ایک دائرہ بنتے ہیں ایک دائرے سے دوسرا دائرہ دوسرے دائرے سے وہ دائرہ در دائرہ بنتے چلے جاتے ہیں پھر یہ سارے چھوٹے چھوٹے دائرے مل کر ایک بڑا سا دائرہ بناتے ہیں اور انہی سب کو کائنات کہا جاتے ہیں اب یہ بڑا دائرہ یعنی ساری کائنات دراصل کس پہ قائم ہیں یہ افراد پہ قائم ہیں کائنات کے افراد جو ہیں وہ کائنات کا وجود بن رہے ہیں اب یہ افراد ایک طرف تو دائرہ ہیں اور دائرے کا حصہ ہیں اور دوسری طرف یہ مسلس ہے اب اس کو کیا کہتے ہیں مسلس کیا مراد ہے یہ دائرہ کیا ہے یہ مسلس کیا ہے یہ سارے کے سارے یعنی دائرہ ہو یا مسلس اس کو بڑے آرام سے سمجھ لیں دائرہ اصل میں ایسی حرکت کو کہتے ہیں جو لگاتار ہو مستقل ہو مسلسل ہو کیا مستقل ہو مسلسل ہو لگاتار ہو لیکن مسلس ایسی حرکت ہوتی ہے جس میں زادیے بنتے ہیں یعنی نکتہ جو ہوتا ہے وہ جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک مرکز سے جڑا ہوتا ہے اس کا ایک مرکز ہوتا ہے وہ اپنا فاصلہ مرکز سے یقصان رکھتا ہے اور مرکز کے گرد گھومتا ہے تو دائرہ بنتے ہیں جبکہ دائرہ مسلسل مرکز سے اپنا ایک مؤین فاصلہ برقرار رکھتا ہے اس لیے اس کی حرکت میں استقلال آ جاتا ہے یا وہ لگاتار رہتی ہے جبکہ مسلس کی حرکت کیا ہے کہ نکتہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سیدھا بڑھتا ہے پھر کسی چیز سے ٹکرا کر اپنا رخ تبدیل کر کے کسی تیسرے مقام کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے حرکت کے رخ میں اس تبدیلی سے زازیے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی حرکت جو ایک فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اپنا رخ تبدیل کرے اسے مسلس کہتے ہیں اور جو حرکت ایک مرکز کے گرد مسلسل اور لگاتار جاری رہے اسے دائرہ کہا جاتا ہے اب یہ فکر انسانی جب ایک مرکز کے گرد گھومتی ہے تو اسے دائرے کی حرکت کہتے ہیں اور جب وہ مرکز سے ہٹ کر ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے نکتے کے درمیان چلتی ہے تو اسے مسلس کہا جاتا ہے یہ واضح ہو گیا کہ دائرہ کیا ہے اور مسلس کیا ہے جب فکر انسانی کی حرکت ایک مرکز سے جڑ کر اسی کے گرد لگاتار گھومتی ہے تو دائرہ بن جاتا ہے اسی لئے حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا بھئی یا ہیو یا قیوم پڑھنے والے بندے پہ دائرہ غالب ہو جاتا ہے کیا مطلب کہ اس کا ذہن ایک مرکزیت حاصل کر لیتا ہے اور اسی مرکزیت کے گرد گھومنے سے اس میں ٹھہراؤ یا قیام پہ آ جاتا ہے لیکن جب لوگوں سے توقعات ہوتی ہیں لوگوں پہ بھروسے ہوتے ہیں تو ذہن کبھی ایک کی طرف جاتا ہے کبھی دوسرے کی طرف جاتا ہے کبھی پھر واپس پلٹ کے اپنی طرف آتا ہے تو یہ سب کیا بنا یہ ہے مسلس دیکھیں نا اب انسان کے ادراک میں جو کچھ ہے ہمارے ادراک میں جو کچھ ہے وہ سب دو حصوں میں منقص ہیں ایک وہ جس کا تعلق حواظ کی ان رفتاروں سے جس کو ہم دن کہتے ہیں اور دوسرے کا تعلق حواظ کی ان رفتاروں سے جن کو ہم رات کے حواظ یا خواب کے حواظ کہتے ہیں اب ایک کا نام قرآن نے لیل اور دوسرے کا نہار بتایا ہے ایک دائرے کا نام خواب ہے تو دوسرے کا نام بیداری ہے اب نو انسانی میں رات کے حواظ کو ہم نے تاریخی یا غنودگی یا نیند کہہ کر اس کو غیر حقیقی تصور کیا گی جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے یاد رکھیں کائنات میں غیر حقیقی کو کوئی قیام نہیں ہے کائنات میں کوئی غیر حقیقی چیز ہوئی نہیں سکتی یا اگر ہے بھی تو اس کو قیام نہیں ہے یعنی وہ رک نہیں سکتی تھوڑی دیر بعد وہ ہتم ہو جائے گی دن کے حواظ کو اور رات کے حواظ میں ایک بڑا فرق آج سمجھ لیں دن کے حواظ کو اجتماعی شہادت حاصل ہے یعنی اگر آپ دن کے وقت کہتے ہیں یہ کرسی ہے تو وہ کرسی سب دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ دن کے حواظ میں فرشتہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ فرشتہ سب کو نظر نہیں آرہا تو اس کو گویا اجتماعی شہادت حاصل نہیں ہے لیکن رات کے حواظ کو انفرادی شہادت حاصل ہے یعنی اگر خواب میں کوئی بندہ فرشتہ دیکھتا ہے یا کسی نبی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو صرف وہی دیکھ رہے ہیں گوھر کریں کہ رات کے حواظ کو انفرادی شہادت ہے اور دن کے حواظ کو اجتماعی شہادت ہے اب یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ انفرادی شہادت کا سچا ہونا ضروری ہے اس لئے بندے کا صادق ہونا اور سچا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ اپنے پاس سے گھڑتا رہے گا اپنے پاس سے منظر تخلیق کرتا رہے گا اور کہے گا کہ وہ ہمیں اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ انفرادی شہادت جو ہے یہ درست بھی ہے یا کہ نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اجتماعی شہادت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اب اس کی وضاحت کیسے کیے حضور مشرد کریم اس کی وضاحت کرتے میں بتا رہے ہیں کہ انسانی شعور جو ہے یہ اللہ کی دیوی بسارت اور سماعت کو استعمال کرتا ہے لیکن غلطی کیا کرتا ہے وہ اس بسارت یا سماعت کو خود سے منصوب کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا میں نے سنا جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان اصل میں اللہ کی سماعت سے سنتا ہے اللہ کی بسارت سے دیکھتا ہے اور جب کوئی بندہ اللہ کی سماعت یا بسارت کو خود سے منصوب کرتا ہے تو یہاں سے غلطیوں کا لا متنائی سلفلہ شروع ہو جاتا ہے چاہے یہ خواب میں کرے یا بیداری میں کرے اب وہ جو کوئی دیکھتا ہے جو کوئی سنتا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں غلطیاں کرنے لگتا ہے اور پھر اس کو غلط معنی پہنانا یہ کیا کہیں نور انہلا نور تو نہیں کہہ سکتے قرآن میں آتا ہے کہ وہی ہے جس نے بنایا تم کو ایک نفس سے یہ ایک نفس سے کیا مراد ہے یہ ایک نفس سے مراد ہے وہ یہ پوری نو انسانی ایک مقفی سکیم کے تحت بنائی گئی ہے یعنی وہ سکیم عوام کے شعور پہ واضح نہیں ہے اس لئے مقفی کہہ لارہی ہے اور یہ مقفی سکیم پابند حواس میں نہ نظر آتی ہے نہ سمجھی جا سکتی حالانکہ یہی مقفی سکیم تمام مظاہر کی اصل ہے اور ان کے پیچھے کام کر ہے اب قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے مریم پر وحید کی اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عوام پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی بات القا کی جا سکتی ہے حضرت مریم رسول نہیں تھی اور وحی یا القا کا تعلق خالق کی بخشی ہوئی سماعت اور بسارت سے ہوتا ہے اور خالق کی دیوئی سماعت اور بسارت ہی عوام کی نگاہ اور سماعت ہے اور ہر انسان کو یہ وصف حاصل ہے کہ وہ اسے زمیر کے نام سے جانتے ہیں یہ ہے زمیر تو زمیر کیا ہوا کہ جب وہ سماعت اور بسارت کو استعمال کرے تو یہ سمجھ کے کرے کہ یہ میں نہیں دیکھ رہا مجھے اللہ دکھا رہا میں اللہ کی دیوئی سماعت سے سن رہا ہوں میں اللہ کی دیوئی بسارت سے دیکھ رہا تو جب وہ زمیر کی آواز کو سنتا ہے اسی کی رہنمائی میں نتائج اخذ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے کیونکہ زمیر کی آواز فیل واقعہ خالق کی آواز ہوتی ہے اور خالق کا بخشہ ہوا نتیجہ ہوتی ہے جب زمیر کسی چیز کو معنی پیناتا ہے تو وہ نیوٹرل ہوتی ہے اس لیے وہ خالق کا بخشہ ہوا نتیجہ ہوتی ہے تو جب زمیر رہنمائی کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا نفس تنقید شروع کر دیتا ہے اب یہ تنقید جو ہے یہ مصبت ہوگی یا منفی ہوگی یہ جو منفی یہ مصبت تنقید ہے یا تو اس کی نیت کو غلط کر دیتی ہے یا اس کو درست رکھتی ہے یہ ہے ساری کہانی تو کائنات کے نکتے کی وضاحت میں حضور مشر کریم نے جو ترشاق کر آیا وہ عرض کر دیا گیا یہ اں پہ یہ چکر کمل ہوگی موسیقی